مسجد میں داخل ہوئے تین منٹ باقی ہے ہمارے دماغ میں یہ خوش گیا ہے کہ جب تک چار رکعت نہیں پڑھیں گے تب تک سنت کا جو سواب ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا تو وہ کرتا کیا ہے تین منٹ باقی یہ وہاں کھڑا ہے اب وہ کھڑا ہے دوسرا بندہ آیا وہ بھی اس کے ساتھ باقوں میں لگ گیا اب دونوں باتیں کر رہے ہیں ابھی بتائیں آپ کو فرض نماز کا مقصد یہ تھا کہ آپ پہلے اللہ سے اپنا تعلق پائن کریں آپ کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں تین منٹ باقی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ دو رکعت پڑھئے آپ دو رکعت پڑھئے یہ من سمجھئے کہ چار رکعت ہی پڑھنا ضروری ہے آپ کے پاس بقت نہیں تھا آپ دو رکعت پڑھ لیں گے لیکن اس سے تافیل ہیں ہم لوگ بہت زیادہ تافیل ہیں میں اکثر مسجدوں میں دیکھتا ہوں گھڑی دیکھیں گے تین منٹ باقی ہے تو پھر کھڑے رہ جائیں گے یہ باتیں کریں گے اس لیے سمجھئے کہ تین منٹ میں دو رکعت ہم آرام سے پڑھ سکتے دو رکعت پڑھیں گے میں حیران ہوں احادیث کا زخیرہ جب ہم کھنگاتے ہیں تحییت المسجد کی فضیلت پھر احادیث کے زخیرے میں کہیں نہیں ملتی ہے محدشین حیران ہے کہ تحییت المسجد کی فضیلت حضرت نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان نہیں کی کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ اس کی فضیلت کو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم رکھائے بھی چھپا کر رکھا ہے انہیں تحییت المسجد کی جو نمال ہے اس کو مبہم رکھا ہے چھپا کر رکھا ہے کیوں اس کو عدرت مولانا قمرو زمان صاحب دحمد برقاتوں عجیب انداز سے سمجھاتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ بادشاہوں کی دربار میں حاضر ہوتے تھے اور حاضر ہو کر چھوک کر اس کو سلام کرتے تھے تو بادشاہ خوش ہو کر نواستہ تھا عدرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ نماز بھی تحییت المسجد کا مطلب ہے ہم اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کو سلام کر رہے ہیں تحییہ کے معنی سلام ہے ہم اللہ کو سلام کر رہے ہیں پھر نماز پر کہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو عدرت مولانا فرماتے ہیں کیا خیال ہے کہ جب ایک معمولی بادشاہ اس کی تعظیم کرنے پر اس کی تعریف کرنے پر نواستہ تھا اور آج بھی نواستے ہیں بادشاہ تو اس اللہ کے دربار میں آ کر ہم نے تعظیم کیے جس کو ہم شہن شاہ کہتے ہیں جو شاہوں کا شاہ ہے اس کے دربار میں آ کر ہم نے سلام کیا اور اس کے دربار میں آ کر ہم نے اس کی تعریف کی وہ کیسا نواز ہے اس لیے تحییت المسجد کو ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے عرب حضرات تحییت المسجد کو بہت اہمیت دیتے ہیں یہ معاشرے کا فرق ہے جب سوچ غلط ہوتی ہے تو عمل بھی بگڑ جاتا ہے عمل بھی بدل جاتا ہے